اسلام علیکم دوستو ایم ادیل قریشی 67 نیوز ایس ڈی کی جانب سے آپ کو محبت اور پیار بھرے خلوص کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین آج ہم بات کریں گے اخلاق Today my topic is اخلاق کہ انسان کا اخلاق کس قدر اچھا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کریں اپنے رویوں کے اس طرح اور اپنے اخلاق کے ساتھ اس کے آگے اپنے آپ کو پیش کریں کہ وہ ہماری بات کا گرویدہ ہو جائے کچھ لوگ زندگی میں ہوتے ہیں کہ ان کو پوسٹ بہت اونچی مل جاتی ہے لیکن جب وہ کسی سے بات کر دیں تو تب ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس انسان کے پاس اخلاق ہے یا اخلاق نہیں ہے بہت سے لوگوں سے آپ کا ملنا جننا ہوتا رہے گا فرینڈ سرکل میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا رہے گا لیکن کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جو انسان ہمیں بات سمجھا رہا ہے وہ ہمیں بات سمجھا دو رہا ہے اس کے بات سمجھانے کا میبی طریقہ بھی اچھا ہو لیکن وہ اپنی بات دوسروں کو سمجھانے کی بجائے دوسروں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کی بجائے متنفر کر دیتا ہے اس کی خاص وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا بات سمجھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کا اخلاق نہیں اچھا ہوتا اگر اس کا اخلاق اچھا ہوتا تو یقیناً وہ انسان بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کی بات سمجھتا اور اس پہ غور فکر بھی کرتا کہ یار اس انسان نے مجھے بات کہی ہے تو یقیناً اچھے طریقے سے ہی کہی ہوگی تو اس لیے وہ اس کی بات اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے تو ہمیں اگر روئیوں میں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی جب بات کریں چھوٹوں بچوں سے بات کریں بڑوں کے ساتھ گفتگو کریں تو ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ ان سے بات کرنے چاہیں یہ بھی اگر ہم ان کو بات سمجھا بھی رہے ہیں اچھی بات سمجھا رہے ہیں بری بات سے روک رہے ہیں تو ایک طریقہ ہوتا ہے اگر آپ زبردستی اس بات کو ان سے منوائیں گے یا ایک اپنے اخلاق کے دائرے سے نکل جائیں گے تو وہ آپ کی بات یقیناً نہیں سنیں گا چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو تو صد کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے تو اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا کچھ لوگ آپ نے دیکھیں ہوں گے کہ ان سے جتنی مرضی بتمیزی کروں وہ کچھ بھی آپ کو نہیں کہیں گے بندہ خود تانگا جاتا ہے کہ یار میں نے اس سے اتنی بتمیزی کی ہے لیکن یہ اس کا آگے سے ریاکشن ہی کوئی نہیں آیا اس نے آگے سے کوئی بات ہی نہیں کی جس سے آپ سے میں نے بتمیزی کی ہے اس کو تو مجھے بدلے میں بتمیزی اس کو کرنی چاہیے تھی مجھ سے لیکن وہ نہیں کرتے اس کی خاص وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے وہ اب اچھے اخلاق کے مالک ہوتی ہیں ان کو چاہیے آپ جتنا بھی برا کہیں وہ نہیں آپ کو کچھ بھی کہیں گے وہ ہمیشہ آپ کو اچھا ہی کہیں گے وہ آپ کی بات تحمل سے سنیں گے آپ کی بتمیزی کو بھی وہ اچھا ہی میں ہی بدل دیں گے تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان ان سے اتنی قرختگی سے بات کرتا ہے اتنی مشکل تریکیسن سے بات کرتا ہے پھر بھی وہ اچھے اخلاق سے ہی اس سے پیش آتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے اور انسان اس کا درویدہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو اتنا کچھ کرتا پھر بھی یہ اس نے برا نہیں منایا تو وہ خود ہی اچھا ہو جاتا ہے ہمارے سامنے مثال مجود ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کسی کو کچھ سمجھانے کا کہا تو انہوں نے پہلے خود کر کے دکھایا اور اچھے اخلاق کے ساتھ کر کے دکھایا انہوں نے زبردستی کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا جو بھی پہلے کہا جو بھی فرمایا کسی کو کام کرنے کا کہا تو خود کر کے دکھایا اور اچھے اخلاق سے کر کے دکھایا زبردستی کسی کو کچھ نہیں کہا چاہے بڑے ہوں چاہے بچے ہوں تو ہمیں بھی اسی بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے بات کریں گے ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ بات کریں گے اور کبھی اس کو جڑکیں گے نہیں کبھی اس کو مشکل اس کے لیے درپیش نہیں کریں گے مشکل کھڑی نہیں کریں گے زبردستی سے اس کو اپنی بات نہیں منوائیں گے جب بھی اس سے بات کریں گے اچھے طریقے سے کریں گے اخلاق اچھا ہوگا کبھی آپ رشتوں میں بھی اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں اور جتنے بھی آپ پورے فرینڈ سرکل میں یا پوری دنیا میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں گے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں تو اچھ سمین آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اخلاق اچھا ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے ویڈیو میں دیکھ کے بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو اخلاق کے ٹاپک کے اوپر 67 نیوز ایچڈی کی جانب سے عدیل قریشی کو اجازت دیجئے اس اپنے پنٹ کے ساتھ کہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اس پر بات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ